اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہم بھی کرتا ہوں کہ آپ سب خیدیل سے ہوں گے آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور سیڈیا ورسی ساؤڈ افریقہ اس کے میچ پی بیوی کو پر بات کرتا ہوں نہیں سب سے پہلے ہم روش شرمہ کے اوپر بات کریں گے انڈیا ورسی تک والدستان جو میچ ہو جو روش شرمہ نے ریکارڈ نیا سینچریز کا سب سے رہا سینچریز ورلڈ کپ کے اندر روش شرمہ کے پاس آگئی ہیں ساؤڈ سینچریز کی انہوں نے انیس میچ موز شرمہ کے اندر انہوں نے یہ ریکارڈ سچ انٹر ڈوگر توڑا جنہوں نے چھ سینچریز کی ریچ باری سینس کے اندر اور اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ چھکوں کا ریکارڈ بھی آر فارمیر سے روش شرمہ کے پاس آگئے ہیں اس سے پہلے کس گئے گے پاس آر فارمیر میں جنسی سے کس گئے گے تھے آپ روش شرمہ کے پاس آگئے ہیں وہ ریکارڈ اب آجا ہم اس ایریا وزی ساؤت افریقہ میچ پی بیوی کو بات کر لیتے ہیں یہ بہت ہی زبدس میچ ہوگا دیکھنے والا میچے کو اس سے لے کے لیے ڈو اینڈ ڈائی والی سیوشن والا میچ ہے اگر ان کے ورڈ کپ کے میچز کو پر بات کی جائے چھے ورڈ کپ کے میچز یہ دوسرے خلاف کلے ہیں تین اور سیلے جیتا ہے دو ساؤت افریقہ جیتا ہے اور ایک میچ تائی ہوگا تھا وہ ٹائی میچ آپ کو پتا ہے وہ کون سن انسان انیسان انیانوے کا ورڈ کپ کا اگر ہم بات کر لیتے ہیں ان کے دو میچی جو ورڈ کپ بہت ہی کمار کے میچز ہوئے تھے ایک تی سیلے جو انیسان انیانوے کا فیلا گیا تھا جس کے اندر سٹریب واک کا کیش چھوڑا گیا تھا ہر شاکیب نے لاس اونف بولر تھے سیب آنے میڈ بیڈ گئی طرف فیلا اور ہر شاکیب سے باکہ اچھا ہے وہ کیش کرتے ہیں ان سب سیلیویشن کرنے کے تو ان کے ہاتھ سے بال نکل گی اور کہتے ہیں وہ پھر مہنگا پڑا وہ کیش چھوڑنا اور سیلے نے وہ میچ جیتا ہے اور سمی فائنہ کے لیے کالیف آئی کیا ہے وہ بھی سمی فائنہ اگر ساؤت ا افریقہ تھا جو سترہ جون انیس سو انیانوے کوئی سے چاہ دن بعد ہوا تھا ایچ بیٹسر کے اندر وہ بہت کمار قسمی فائنہ تھا دوسر چودہ کا ٹارگر تھا لاس آور کے اندر نو سکوڑ چاہیئے تھے سٹیفن فیلمنگ بولر تھے اور سامنے لاس پوزنہ کھیلے تو انہوں نے ایک ایکسٹر کبر کو چوکا مارا ایک کبر میں چوکا مارا کہتے ہیں میں چار بولوں پر اے سکوڑ چاہیئے تھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ بس میس کمیونکیشن ہوئی رن آٹ ہوئے ہے ایلن نورلن یورکر بال پھینکی دوبارہ آور تبی کی ڈائیور انہوں نے بال پھینکی یورکر بول سٹیٹ گئی لیکن کہتے ہیں کہ بس میس کمیونکیشن کی وجہ سے ایلن نورلن لیڈ بھاگی جس کی وجہ سے وہ رن آٹ ہو گیا اور سمی فینل کے لئے کالی فائی کر گیا اگنس پاکستان اسے ہم یہ رہو تھا کہ انہوں نے اسے نامی جانتا ہے یہ رہو تھا کہ جو تیم مخالف پیمر کلاب اگر میچ جیتے گی اور اس اگلا میچ دوبارہ اس مخالف پیمر کلاب کرتا ہے سبی پینل اگر وہ ڈراؤ بھی ہو جائے گا تو اس ٹیم کو ایچ ملے گا جو ٹیم جیتی تھی وہ فائنل کے لئے کالی فائی کر جائے گی اس وقت اسے لئے اس فائنل کے لئے کالی فائی کر گیا تھا ایک بہت چیزہ بہت سے وہ میچ ہوا تھا یاد ہوگا آپ سب کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو جیتنی تعریف کی جائے اس میچ کی کم ہے جتنی تعریف کی جائے اس میچ کی کم ہے لانس کوزن نے میچ کے اندر پوری ایفرٹ مار دی تھی وہ کہتے ہیں نا اس ٹرونیمین اس میچ کے اندر بول آف در ٹرونیمین شین وان نے پھینکی تھی جس میں گئے کسٹ کو اس نے آؤٹ کیا تھا وہ بول آف در ٹرونیمین تھی اس ورلگ اپ کی اب آج ہیں ساؤتھ فریقم بولرز اور جو ساؤتھ فریقم سوری ساؤتھ فریقم بیٹسمن آسٹیلیم بولرز کا جو مد مقابل ہے کیا سنیلیو چلائیں گا سب سے بات کرتے ہیں ہم میچر سارگ اور کوئنٹن ڈی کارک کی کوئنٹن ڈی کارک نے میچر سارگ دونوں ایک دوسرے خلاف بالا میچ کے لئے ہیں جس میں سے چار مجھ بار میچر سارگ نے کوئنٹن ڈی کارک کا آؤٹ کیا ہے اور چو بیس کی ان کی ایوریج ہے یعنی کہ چو بیس بول آباز نے کوئنٹ ڈی کارک کا اگینس میچر سٹارک جو سٹرائک ریٹر چھہتر کا تھا یعنی کہ اتنا کھول گیا وہ نہیں کھیل پا رہے تھے پھر اس کی ہم بات کر لیتے ہیں ایڈبز اپ ہے ہینی کارسن کی ہینی کارسن ایک بہت ہی زبادر سمین بیٹس مین ساؤت فریقہ کے بہت تیز کھیلتے ہیں کہ انہوں نے بہت تیز انس کے لئے ساؤت فریقہ نے انگیز آس سے لیا ہے ایڈبز اپ ہے خلاف وہ سات میچ کھیلے ہیں تین دفعہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں ایڈبز اپ کی ان کے انگیز باتی چھائیسٹ آسٹر کی ایوریج ہے تھرٹی سکس پائنٹ ٹو ٹھٹی ٹو پائنٹ سکس سیبن کی ایوریج ہے یعنی کہ آرمود تیتیس بولن آباد وہ انہوں نے آؤٹ کیا اور ہینی کارسن کے انگیز جو سٹائک ریٹر تھا ایک سے انتیس کا تھا پیرا جو کہویسو ربارڈا ورسیز ڈیویڈ وارنر یہ بھی بہت کمال کے ایک بیٹس مین کمال کا ہے ایک بولر کمال کا ہے لیکن دونوں میں نو میچز یہ کھیلیں ایک دوسرے خلاف ربارڈا ایک دفعہ بھی آؤٹ نہیں کر سکے ڈیویڈ وارنگا اور ڈیویڈ وارنگا ان کے انگیز جو سٹائک ریٹر ایک سو انتیس اشاریت چار کا یعنی کہ انتیس اشاریت چاریس کا سٹائک ریٹر ہے اگر بات کیجئے مارکس ٹوینرس کی مارکس ٹوینرس ہیمسک انجز سے ریکاور ہو چکے ہیں وہ ٹیم میں واپس آ چکے ہیں جس کی جتنی بات کی جائے اتنی کا مہین یہ مارکس ٹوینرس ہیمسک انجز کا جو شکار ہوئے تھے ڈیورنگ آسٹیلیا اور انڈیا کی جو اوڈیا سیری تھی بیفور بڑھ کب اس میں وہ ویڈر فیور نے ریس دیا گیا اسے ریکاور کیا اور کل کے لیے وہ آویلیبل ہیں اور بہت اچھے آر راؤنڈر ہیں بہت ہی زبزت فیلڈر بھی ہیں ایک پل پیکج ہے آسٹیلیا سائیڈ کے لیے اور اگر آسٹیلیا بیٹنگ سائیڈ یہ بات کی جائے تو آسٹیلیا بیٹنگ سائیڈ ہے نا ان کا جو میڈا تھوڑا پرابلم کر رہے ہیں مارکس ٹوینر اس طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں پارے جیسے ہوں آسٹیلیا پرفارم کر رہے ہیں آؤٹ آف ہوم ہے بلکل کلک نہیں کر رہے آپ نے بڑھ کب میں بھی دیکھا ہے آپ نے سارت کے سیریز کے اندر بھی دیکھا ہے اس سے پہلے ایشیس میں بھی دیکھا وہ بلکل پرفارم نہیں کر پا رہے آؤٹ آف ہوم ہے سارا بڑھ سیف سیف مٹ پہ آجاتا ہے کل ماندہ سبشین کو یہ فارم لانا ضروری ہے اور گرین میکس فیلڈ کو بھی کل پرفارم کرنا ضروری ہے کیونکہ آرسلیا کے لیے ڈو ون ڈائی والی سیچوشن ہے کیونکہ اگر آرسلیا ان سے ہارت ہے اگلے ان کے دو میچ بڑے ہیں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے لیے وہ بہت بڑے میچ ہیں ان کے اندر وہ کسی ایک ٹیم سے بھی اگر ہار گئے تو ان کے پھر جو ٹوڑا میڈ میں رہنا بہت مشیر ہو جائے گا اگر وہ جیتے ہیں گے بھی چھے میچ بڑا پائنٹ بنے گا تو پھر رنر ایٹ کے لیے کان ہی آجائے گی اس میں آرسلیا کو یہ کل میچ جیتنا ضروری ہے اور اس میں آرسلیا کو جان ماننا ضروری ہے کہتے ہیں بس کچھ بھی کرو یہ میچ جیتنا آرسلیا نے آرسلیا کو اتنی ایفرٹ کرنی چاہیے اس میچ کے اندر اس ٹوڑا میڈ میں رہنے کے لیے انتہائی کہتے ہیں سکھ جان لگانی پڑے گی اور آرسلیا بولر جو میچہ سٹار کے پیٹ کمیز ہیں یہ تو ہیں کمال کے بولرز کہتے ہیں نا کہ فول کہتے ہیں پیکج ہے آرسلیا کے لیے یہ کمال کے بولرز ہیں ویکٹس بھی لیتے ہیں امپورٹر موکو بھی آکر ویکٹس بھی لیتے ہیں سٹارٹنگ میں بھی ویکٹس لیتے ہیں شروع کے آبروں میں بھی یعنی کہ بہترین ہے کل یہ میچ دیکھنے والا وہ دونوں ٹیم میں بڑی جان ماریں گی اور میری جو اپنی سیمیتی ہے وہ آرسلیا کے ساتھ ہے کیونکہ مجھے آرسلیا ایک بہت اچھی پسند ہے آرسلیا سکوٹ بہت اچھا ہے یہ ہر وائٹ سائیڈ ہے جو ہر سوائل گوپر بڑھ کا پی جی ٹی وی ہے اپنی ایفرٹ کرتے ہیں پوری جان مارتے ہیں یہ لوگ امید کرتا ہوں کل کا مہت دیکھنے میں بہت موزہ آئے گا کیسے لگی میری ویڈیو ضرور اپنے کمیٹس میں سیلیشن دیجئے گا پلیز 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 میری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے گا پاکستان جندہ بات دا سایے گی ٹی ویڈیو